اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو اور میرے چینل پہ ایک دفعہ پھر سے ہشامدید یہ دوسرا پارٹ ہے ویڈیو کا تو میں نے یہ والے جو تھے یہ والا جو پورشن کا جو تھا یہ والے جو پیٹرن تھا سمجھے کہ یہاں وی سٹیچ سے لے لیکے تو یہاں تک جو ہے وہ میں نے ایک دو تین چار پانچ چھ سات آٹھ دفعہ جو ہے وہ ریپیٹ کر چکی ہوں میں نو میں پہ جو ہے وہ میں کام کر رہی ہوں لیکن مجھے لگتا ہے کہ مجھے جو ویتھ چاہیے تھی وہ مکمل ہو چکی ہے رائٹ سے لے کے لیفٹ تک یہ جو ہے یہ آپ کی ویتھ کی نہیں جائے گی اور یہاں سے لے کے یہاں سے لے کے اور اوپر جاتے ہوئے ادھر آپ کی جو ہے وہ لیندھ کی نہیں جائے گی تو اب ہم نے یہ کرنا ہے ہم نے ریکٹینگل شیپ کا بنانا ہے تو اس لیے ہمیں ویتھ جو ہے وہ اب مزید جو مجھے چاہیے جتنی لیندھ اور ویتھ چاہیے کمبل کی وہ مکمل ہو چکی ہے تو اب ہم نے یہ کرنا ہے اب ہم نے یہاں پہ کوئی ایکسٹرا جو سٹیچز ہیں وہ نہیں بنانے تو وہ ہم نے کیسے کرنا ہے یعنی اب ہم نے جیسے یہاں پہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ ایک شیل سٹیچ ادھر ہے اور ایک شیل سٹیچ ادھر ہے ٹھیک ہے اب یہ والی چیز جو ہے نا یہ ہی سمجھے کہ یہاں سے اٹھا کے ہم نے یہاں پہ جو ہے وہ کرنا ہے کہ ایک شیل سٹیچ ادھر ہوگا اور ایک ادھر ہوگا ٹھیک ہے اس طرح سے ہوگا یعنی یہ کہ آپ ہم نے اب یہاں پہ کارنر بنانا ہے کونہ بنانا ہے جو سیدھا اوپر جائے گا ٹھیک ہے اب ہم نے کیونکہ اگر اسی طرح ہم انکریزنگ کرتے رہے تو یہ ایک ٹرائنگل بنے گا ریکٹینگل نہیں بنے گا ٹھیک ہے تو اس کے لئے ہم نے کیا کرنا ہے کہ جو آپ کا جو ایک یہاں پہ سٹیچ مارکر لگا لیں چین فور جو ہے آپ کا سٹارٹنگ چین فور ویتھ میں لگا لیں تاکہ آپ کو یہ پتہ ہو کہ کون سی سائیڈ پہ آپ نے ایکسٹر جو ہے وہ وی سٹیچ نہیں بنانا تاکہ آپ بات میں کنفیوز نہ ہو اب آپ نے یہ کرنا ہے سٹارٹنگ چین فور جو آپ نارمل کرتے ہیں وہی کریں گے اور شیل سٹیچ کے اندر ایک آپ نے تو آپ نے چین فور کرنا ہے اور شیل سٹیچ کے اندر جو ہے وہ ایک شیل سٹیچ بنا لینا ہے ایک دو تین نوبر کروشے چین ٹو تین نوبر کروشے ایک دو اور تین یہ ہے اب آپ نے جو چینجز کرنی ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو یاد ہوگا کہ آپ نے یہاں پہ جو ہے اب ہم یہاں پہ پہنچ چکے ہیں جہاں پہ ہم نے ہر جہاں پہ ہم نے ہر ڈبل کروشے کے درمیان جو چین ون کا سپیس ہے وہاں پہ سنگل کروشے چین ون اور پھر اگلے والے چین کے سپیس میں جو ہے چین ون کے سپیس میں ایک سنگل کروشے بنانا تھا تو اس سے پہلے ہم یہ کرتے تھے کہ ہم چین ٹو کرتے تھے یہاں پہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ چین ٹو جو ہے وہ ہم کرتے تھے اب ہم نے چین ٹو نہیں کرنا اب ہم نے چین ون کرنا ہے کیونکہ ہم نے اگلے راؤنڈ میں یہاں پہ وی سٹچ نہیں بنانا اور اس کے بعد آپ نے وہی اپنا پیٹرن جو ہے وہ ریپیٹ کرنا ہے پہلے چین ون کے سپیس میں ایک سنگل کروشے چین ون پھر سنگل کروشے چین چین ون پھر سنگل کروشے چین ون کرتے کرتے آپ نے یہاں تک جو ہے وہ بنا لینا ہے یہ ہے ہمارا وہ جو ہے ہمارے ایک دو تین چار پانچ چھ سات آٹھ نو ہمارے سنگل کروشے ہیں اور ہمارے چین ون کے جو سپیسیز ہیں وہ آٹھ ہیں ٹھیک ہے اب ہمارا جو ہے اب یہاں پہ ہمارا اگلا والا جو ہے وہ وی سٹچ بننا ہے اس لئے ہم یہاں پہ چین ٹو کریں گے ایک اور دو اب یہی جو پیٹرن ہے ہمارا یہاں سے لے کہ تو یہاں تک یعنی ہر دو ڈبل کروشے کے درمیان میں سنگل کروشے چین ون اور پھر ایک سنگل کروشے دو ڈبل کروشے کے درمیان اور یہاں تک اور یہاں سے پھر آپ نے دو چین کرنا ہے اور پھر آپ نے یہی چیز یہاں سے یہاں والی جو ہے یہاں تک جو ہم نے بنایا ہے ریپیٹ کرنا ہے جب تک آپ یہاں تک جو ہے وہ نہیں پہنچاتے تو ہم انڈ تک جو ہے وہ پہنچ چکے ہیں تو یہاں پہ دوسری سائیڈ پہ ہم نے یہاں پہ چین ٹو نہیں تھا کیا کیونکہ ہم نے آپ یہاں سے جو ہے وہ یعنی انکریزنگ نہیں کرنی تو ہم نے اگلے راؤنڈ میں وی سٹیچ نہیں بنانا یہاں پہ لیکن ہمیں دوسری سائیڈ پہ لیندھ جو ہے وہ ہم نے زیادہ کرنی ہے اس لئے ہم یہاں پہ چین ٹو جو ہے وہ کریں گے ایک اور دو ٹھیک ہے اور جو آگے جو ہمارا شیل سٹیچ ہے اس کے اندر ہم ایک شیل سٹیچ بنا لیں گے ایک دو اور تین چین ٹو اور تین ڈبل کھروشے ایک دو اور تین چین ون اور جو ہمارا تیسرا چین ہے یہ والا اس کے اندر ہم جو ہے وہ ایک ڈبل کھروشے جو ہے وہ بنا لیں گے اب ہم نے چین فور کرنا ہے ایک دو تین اور چار ٹرن کر لیا اپنے گام کو اور یہاں پہ ہم نے ایک شیل سٹیچ بنا لیا ایک ہم نے چین ون کرنا ہے اور یہ چین ٹو کا سپیس جو ہے اس میں ہم نے ایک سٹیچ بنانا ہے ڈبل کھروشے چین ٹو ڈبل کھروشے چین ون یہ والا جو ہے ہمارا اب ہم نے یہ والا سکپ کر دینا ہے چین ون کا سپیس یعنی باقی کا جو پیٹرن ہے وہ سیم ہی ہے بس یہ ہی ایک چینج ہے جو ہم نے کرنا ہے پہلا چین ون کا سپیس چھوڑ کے دوسرا والا چین ون کا جو سپیس ہے اس میں ایک سنگل کروشے چین ون ایک دفعہ دو دفعہ تین دفعہ چار دفعہ اور پانچ دفعہ کر کے اور پھر ایک سنگل کروشے جو ہے وہ ہم نے بنا لینا ہے ٹھیک ہے ایک دو تین چار پانچ چھ سنگل کروشے اور پانچ چین ون کے سپیسز جو ہیں وہ ہم نے کرنے ہیں اس کے بعد آپ نے چین ون کرنا ہے اور اس وی سٹیچ کے اندر جو ہے وہ آپ نے سوری چین ٹو کے اندر آپ نے ایک وی سٹیچ جو ہے وہ بنا لینا ہے اور چین ون کرنا ہے بس اب یہاں سے لے کے یہاں سے لے کے تو یہاں تک جو ہے وہ آپ نے انڈ تک جو ہے وہ ریپیٹ کرنا ہے پہلا چین ون کا سپیس جو ہے اس کو سکپ کر کے دوسرے والے میں سنگل کروشے چین ون اس سے اگلے والے میں سنگل کروشے چین ون اس طرح سے کرنا ہے جس کے بعد آپ کے پاس ایک دو تین چار پانچ چھے سنگل کروشے ہوں گے ایک دو تین چار اور پانچ جو ہیں وہ آپ کے پاس چین من کا سپیس ہوگا اس کے بعد آپ نے چین من کرنا ہے اور یہ چین ٹو کے سپیس میں ایک ویسٹی چاپنے بنا لینا ہے پھر چین من کرنا ہے اور یہی آپ نے یہاں تک جو ہے وہ ریپیٹ کر لینا ہے تو ہم اینڈ پہ آ چکے ہیں اب ہم نے یہ کرنا ہے کہ یہاں پہ ہم نے یہ دیکھیں ہم نے ایک ویسٹیچ بنایا تھا شیل سٹیچ کے بعد تو یہاں پہ اب ہم نے یہ ریپیٹ نہیں کرنا کیونکہ ہم نے یہاں پہ اب ہمیں مزید انکریزنگ جو ہے وہ نہیں چاہیے تو اب ہم سمپلی چین من کریں گے اور شیل سٹیچ کے اندر جو ہے وہ ایک شیل سٹیچ بنا لیں گے ایک دو تین چین ٹو تین چین ون اور یہ جو ہمارا تھرڈ چین ہے اس کے اوپر ہم ایک ڈبل کروشے جو ہے وہ بنا لیں گے اب آپ نے یہ کرنا ہے اب آپ نے چین فور کرنا ہے ایک دو تین اور چار چین فور کیا اور شیل سٹیچ کے اندر آپ نے ایک شیل سٹیچ بنا لیا ایک دو تین چین ٹو تین چین ون کیا اور اب آپ نے یہ کرنا ہے پہلا یہ والا چین جو ہے وہ سکپ کرنا ہے چین ون کا سپیس اور دوسرے والے میں جو ہے آپ نے ایک سنگل کروشے چین ون ایک سنگل کروشے چین ون اور پھر اس سے اگلے والے میں ایک سنگل کروشے بنا کے چین ون کر لیا اب آپ کے پاس تین سنگل کروشے ہیں ایک دو تین اور دو جو ہیں وہ چین ون کے جو ہیں وہ سپیسیز ہیں اب آپ نے چین ون کرنا ہے اور یہ جو ہمارا وی سٹیچ ہے اس کے اندر آپ نے دس ڈبل کروشے جو ہیں وہ بنا لیں ہے ایک دو تین چار آٹ چھے سات آٹ نو دس یہ ہمارے دس ڈبل کروشے ہوگے چین ون کیا اور اب ہم نے یہی کرنا ہے جو ہم نے یہاں سے لے کے یہاں تک جو ہے وہ ریپیٹ کرنا ہے پہلا والا چین ون کا سپیس چھوڑ کے دوسرے والے میں ایک سنگل کروشے چین ون پھر اس سے اگلے والے چین ون میں ایک سنگل کروشے پھر اس کے بعد اس سے اگلے والے میں چین ون اور پھر اس سے اگلے والے میں ایک سنگل کروشے آخری والا جو چین ون کا سپیس ہے کو چھوڑ کے چین ون اور وی سٹیچ کے اندر ہم نے دس ڈبل کروشے جو ہیں وہ کرنے ہیں تو ہم نے یہاں سے لے کے یہاں تک یعنی دس ڈبل کروشے بنانے کے بعد آپ نے ایک چین ون کرنا ہے یہاں سے یہاں تک جو ہے وہ ہم نے انڈ تک رپیٹ کرنا ہے تو ہم انڈ تک آ چکے ہیں یہ ہمارا جو ہے وی سٹیچ ہے آخری اس میں ہم دس ڈبل کروشے جو ہے وہ بنا لیں گے دو تین چار یہ ہم نے دس ڈبل کروشے بنا لیا اب ہم نے چین ون کیا اور شیل سٹیچ کے اندر ایک شیل سٹیچ بنا لیا ایک دو تین چین ون ایک دو تین چین میں آپ نے جو ہے وہ ایک ڈبل کروشے بنا لیا اس کے بعد آپ نے یہ کرنا ہے آپ نے چین فور کیا ایک دو تین چار کام کو ٹرن کی اس کے بعد آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ نے پیٹرن ہی رپیٹ کرنا ہے یہ ہمارا ایک دو تین چار پانچمہ راؤنڈ جو ہے پانچمہ راؤنڈ سے لے کے تو آپ نے آگے تک جو ہے وہ رپیٹ کرنا ہے یعنی اگلا راؤنڈ جو ہے ہمارا اس سے اگلا والا یہ والا جو بھی ہم نے بنایا اس کے بعد ہم نے پانچمہ راؤنڈ جو ہے وہ رپیٹ کرنا ہے یہ ٹھیک ہے جو کہ یہ ہوگا کہ شیل سٹیچ کے اندر ایک شیل سٹیچ چلیں میں آپ کو بنا کے دکھا دیتی ہوں تاکہ کوئی کنفیوشن نہ رہے چین فور اس کے بعد ہم نے ایک شیل سٹیچ کے اندر ایک شیل سٹیچ بنایا ایک دو تین چین ٹو تین ڈبل کروشے ایک دو اور تین چین من پھر ہم نے یہ کرنا ہے اگلے جو ہیں دس ڈبل کروشے ان کے اوپر ایک ڈبل کروشے کے اوپر ڈبل کروشے چین من اگلے ڈبل کروشے کے اوپر ڈبل کروشے چین من ڈبل کروشے چین من دس دفعہ جو ہے وہ ہم نے ایسے کر لینا ہے ڈبل کروشے چین من یہ ہمارا آخری یہ ہے ہر ڈبل کروشے کے اوپر ڈبل کروشے اور پھر چین من پھر ڈبل کروشے چین من ڈبل کروشے چین من اب ہم نے چین من کیا اور یہ ہمارا سینٹرل جو سنگل کروشے ہے ایک سنگل کروشے ادھر ایک ادھر یہ جو سینٹر والا ہے اس کے اوپر ہم نے ایک سنگل کروشے کر لیا اور پھر چین من اب ہم نے یہاں سے لے کے یہاں تک جو ہے یہی والا پیٹرن جو ہے ہم نے ریپیٹ کرنا ہے یہاں سے لے کے یہاں تک ہم نے جو ہے اتنا پیٹرن اتنا پورشن جو ہے ہم نے انڈ تک جو ہے وہ ریپیٹ کرنا ہے تو ہم انٹ تک جو ہیں وہ پہنچ چکے ہیں چین ون اور سینٹر والا جو سنگل کروشے ہے اس میں ہم نے ایک سنگل کروشے کیا چین ون شیل سٹیچ کے اندر ایک شیل سٹیچ ایک دو اور تین چین ٹو اور پھر چین تری دو اور تین چین ون ایک دو اور تیسرا جو چین ہے اس کے اوپر ہم نے ایک ڈبل کروشے جو ہے وہ بنا لیا ایک دو تین چار چین فور کیا کام کو ٹرن کیا اب آپ نے یہی ریپیٹ کرنا ہے جو یہاں سے ہم نے ہم نے یہاں سے شروع کیا تھا یہی والے راؤنڈ جو ہیں ہم نے ریپیٹ کرنے ہیں کیونکہ یہاں پہ اب آپ دیکھیں کہ ویسے اگر آپ ہم بناتے ہیں میں پہلے ایک شیل سٹیچ بنا لوں ایک دو اور تین چین ٹو اور تین ایک دو تین اب ہم وہاں پہنچ چکے ہیں یہاں پہ یہاں پہ ہم پہنچ چکے ہیں ٹھیک ہے اگر ویسے ہوتا تو ہم نے یہاں پہ چین ٹو کرنا تھا کیونکہ ہم نے اس سے اگلے راؤنڈ میں ایک ویسٹیچ بنانا تھا لیکن یہ ہماری ویتھ ہے اب آپ دیکھیں کہ اب یہ ویتھ ایسے ہونا شروع ہوگی ہے یعنی اب آگے جا کے یہ ایسے ہی ہوتی جائے گی اب یہ اس سائد پہ مرنا شروع ہو جائے گی تو اب آپ نے یہاں پہ جو ہے چین ٹو نہیں کرنا کیونکہ ہم نے یہاں پہ ویسٹیچ اگلے راؤنڈ میں نہیں بنانا لیکن جب آپ پینڈ پہ جائیں گے اپنی لیندھ کی طرف جائیں گے یہاں پہ جائیں گے پھر آپ چین ٹو بنا لیں گے کیونکہ اس سے اگلے راؤنڈ میں اس چین ٹو کے سپیس میں ہم نے ایک ویسٹیچ جو ہے وہ بنانا ہے آپ نے یہی راؤنڈ جو ہے وہ ریپیٹ کرنے ہیں جب تک آپ کو آپ کی جو ویتھ لیندھ ہے جو آپ کی ڈیزائرڈ لیندھ ہے یہ دیکھیں یعنی آپ کی ویتھ جو ہے وہ مکمل ہو چکی ہے تو اب یہ اس طرح سے مڑنا جو ہے وہ شروع ہو گیا ہے یہاں پہ ٹھیک ہے لیکن یہاں پہ اس سائٹ پہ جو ہے یہ ابھی مڑا نہیں ہے کیونکہ ابھی ہم اس سائٹ پہ انکریزنگ جو ہے وہ کر رہے ہیں یعنی یہاں پہ جب آپ آئیں گے تو آپ چین ٹو کریں گے یہاں پہ اور پھر جب آپ واپس آئیں گے یہاں پہ شیل سٹیچ بنا کے تو اس چین ٹو کے اندر جاتی آپ نے تب تک انکریزنگ کرتے جانا ہے ٹھیک ہے لیندھ وائز آپ نے جو ہے ویٹھ وائز جو ہے وہ آپ نے اپنی انکریزنگ نہیں کرنی کیونکہ ہمیں جو ویٹھ چاہیے تھی وہ ہمیں مل چکی ہے ٹھیک ہے تو یہی والا جو پیٹرن ہے یہاں سے لے کے جو ہم نے جب ویڈیو شروع کی تھی دوسری والی تو ہم نے یہاں سے شروع کی تھی ٹھیک ہے اس راؤنڈ سے تو اس راؤنڈ سے لے کے آپ نے ریپیٹ کرتے جانا ہے جب تک آپ کو آپ کی ڈیزائر لیندھ جب آپ کو مل جائے گی وہاں پہ جا کے آپ نے جو ہے وہ انکریزنگ جو ہے وہ روک دینی ہے اور اس سے آگے کیا کرنا ہے وہ پھر میں جو ہے وہ یہ لیندھ مکمل کر کے تو پھر دوبارہ سے جو ہے وہ ویڈیو ری سٹارٹ کرتی ہوں انشاءاللہ تو میرے حال میں مجھے جو وہ بھی جو ہے وہ اب مکمل ہو چکی ہے تو میں ایسا کروں گی کہ میں جو ہوں میں نے چین فور کیا ہے اور یہ جو تھا شیل سٹیچ اس کے اندر ایک شیل سٹیچ بنا لیا ہے یہ ہماری ویڈھ والی جو ہے یہ وہ سائیڈ ہے تو اب ہم نے جو ہے وہ نارمل ہی جو ہے وہ پیٹرن جو ہے وہ انڈ تک ریپیٹ کرنا ہے تقریبا تقریبا سیم ہی ہے وہ میں انڈ تک جو ہے وہ بتاتی ہوں آپ کو اب آپ نے یہ کرنا ہے چین ون کیا اور یہ جو دو ڈبل کروشے کے درمیان میں چین ون کا سپیس ہے اس میں سنگل کروشے کیا چین ون اور اس سے اگلے والے میں آپ نے ایک سنگل کروشے بنایا چین ون اور پھر اسی طرح آپ نے چین ون کیا اور اس سے اگلے والے میں جو ہے وہ کر لیا پھر چین ون کیا اگلے والے چین ون کے سپیس میں جو ہے وہ ایک سنگل کروشے آپ نے بنا لیا چین ون اس سے اگلے والے میں چین ون اور اس سے یہ ہے ہمارا یہ وہ والی جگہ ہے جہاں پہ ہم نے چین ون کیا ہے کیونکہ اب ہم نے یہاں پہ بھی سٹیچ نہیں بنانا تو یہ وہ ہے اب یہاں پہ ہم آخری والے پہ آ چکے ہیں اب ہم نے چین ون کرنا ہے کیونکہ اب ہم نے جو ہے یا تو یہاں سے لے کے تو یہاں تک جو ہے وہ ہم نے انڈ تک جو ہے وہ پیٹرن ریپیٹ کر لیں پھر وہاں پہ جا کے میں ویڈیو کو ریسٹارٹ کرتی ہوں انشاءاللہ تو میں انڈ تک جو ہے وہ یہاں تک پہنچ چکی ہوں تو یہاں پہ نارمل کیونکہ یہ ہماری لینٹ ہے تو لینٹ والے سائیڈ پہ ہم جو ہے انڈ پہ جا کے جو ہے چین ٹو کرتے تھے جس سے اگلے راؤنڈ میں جہاں پہ یعنی یہ والا راؤنڈ جو ہے ہم یہاں پہ پہ پہنچ چکے ہیں یہ والا تو یہاں پہ ہم چین ٹو کرتے تھے کیونکہ اس سے اگلے راؤنڈ میں ہم نے اس میں وی سٹیچ بنانا تھا چین ٹو میں کے سپیس میں لیکن اب چونکہ ہمیں لیندھ بھی نہیں چاہیے مطلب ہم نے لیندھ بھی زیادہ نہیں بڑھانی تو اب ہم چین ٹو کی بجائے چین ون کریں گے اور یہ والا جو ہمارا شیل سٹیچ ہے اس میں ہم ایک شیل سٹیچ بنا لیں گے چین ٹو اور تین ڈبل کروش اسی کے اندر چین ون اور یہ ہمارا جو تھرڈ چین ہے اس میں ہم نے ایک ڈبل کروش بنا لیا ایک دو تین چار چین فور کام کو ٹرن کیا اور تین ڈبل کروش جو ہے چین ٹو تین ڈبل کروش ہمارا جو ہے وہ ہو گیا اب ہم نے چین من کرنا ہے اور اب چونکہ ہم نے یہاں پہ چین من کیا تھا اگر چین ٹو کیا ہوتا تو یہاں پہ 20 سٹیچ بنانا تھا اب ہم یہ 20 سٹیچ سکپ کریں گے اور پہلا والا جو چین من کا جو سپیس ہے یہ والا اس کو سکپ کر دوسرے والے میں ہم ایک سنگل خروش بنائیں گے چین من اس سے اگلے والے میں سنگل خروش چین من اس سے اگلے والے میں سنگل خروش چین من اس سے اگلے والے میں سنگل خروش چین من اور اس سے اگلے والے میں جو ہے سنگل کروشے اور چین من سیکنڈ لاسٹ میں ہم نے سنگل کروشے بنایا تو یہ ہمارا جو ہے چھے ایک دو تین چار پانچ چھے جو ہیں یہ ہمارے سنگل کروشے ہیں اور پانچ ہمارے جو ہیں ایک دو تین چار پانچ جو ہیں وہ چین من کے جو ہیں وہ سپیسیز ہیں اب ہم نے چین ٹو کرنا ہے ایک اور دو اور یہاں سے لے کے یہاں تک جو ہے ہم نے انڈ تک جو ہے وہ یہی والا پیٹرن جو ہے وہ ریپیٹ کرنا ہے سوری میں یہاں پہ ایک گلتی کر کی تھی وہ مجھے بعد میں احساس ہوا اس کا کہ یہاں پہ ہم نے پہلا والا چین جو ہے اس کو سکپ کر کے دوسرے والے میں ہم نے سنگل کروشے اور چین ون کرنا ہے پھر اس سے اگلے والے چین ون کے سپیس میں سنگل کروشے اور چین ون پھر اس سے اگلے والے میں تین چار پانچ میں کیا ہم نے اور پھر چین ون کر کے یہ لاسٹ والے میں کیا پھر چین ون کیا اور یہ آخری والا چین ون کا سپیس ہے ہمارا یہ ہم نے سکپ کر دیا اب ہم نے اس چین ٹو کے سپیس میں ایک وی سٹیچ جو ہے وہ بنانا ہے چین ٹو کیا اور یہ ہمارا وی سٹیچ جو ہے وہ مکمل ہو چکا ہے اب ہم نے چین ون کرنا ہے اور یہاں سے لے کے یہاں تک جو ہے وہ انڈ تک ہم نے جو ہے وہ ریپیٹ کرنا ہے کہ پہلا جو چین ون کا سپیس ہے اس کو سکیپ کر کے باقی کے اگلے جو ہیں اس میں جو ہے وہ سنگل کروشے چین ون کرنا ہے دو تین چار پانچ چھے دفعہ ٹھیک ہے ہمارے چھے سنگل کروشے ہوں گے اور پانچ جو ہیں وہ چین ون کی سپیس ہوں گے بھی چین ون کرنا ہے اور بی سٹیچ اگلے میں بنانا ہے اور پھر چین ون کرنا ہے ٹھیک ہے یہ یہاں سے لے کے یہاں تک کپ اینڈ تک رپیٹ کر لیں تو ہم اینڈ تک پہنچ چکے ہیں تو یہاں پہ چونکہ ہم نے پچھلے راؤنڈ میں چین ٹو نہیں تھا کیا چین ٹو نہیں کیا تھا اس لیے یہاں پہ ہم کوئی بھی سٹیچ نہیں بنائیں گے اور اگلا والا ہمارا شیل سٹیچ اس کے سینٹر میں ہم ایک شیل سٹیچ جو ہے وہ بنا لیں گے چین ٹو کریں گے اور پھر تین ڈبل کھروشے اور اسی کے اندار اب چین ٹو کریں گے اور ہماری جو تھرڈ چین ہے یہ والی اس میں ہم جو ہیں اس کو ڈبل کھروشے جو ہیں وہ بنا لیں گے اب ہمارا اگلا والا راؤنڈ جو ہے وہ شروع ہو چکا ہے اور اب ہم نے یہ کرنا ہے چین فور کرنا ہے ایک دو تین چار اور اس شیل سٹیچ کے اندر ہم نے ایک شیل سٹیچ جو ہے وہ بنا لینا ہے ایک دو تین ڈبل کھروشے چین ٹو اور تین ڈبل کھروشے اسی جو ہے وہ شیل سٹیچ کے اندر ہم نے بنا لینا ہے دو اور تین اب ہم نے یہ کرنا ہے میں سے تو اب تک آپ کو پتا چلی چکا ہوگا کہ ایک پیٹرن ہی ہے جو چند محسوس راؤنڈز ہی ہیں جو ہم ریپیٹ کریں گے بس تھوڑا سا فرق تھا کہ ہم نے یہاں پہ جو وی سٹیچ سکپ کیا تھا وہ ہی جو ہے وہ ڈیفرنٹ ہے باقی تو سیم ہی ہے لیکن چلیں پھر بھی میں آپ کو ایک دفعہ تھوڑا سا جو ہے وہ بنا کے دکھا دیتی ہوں چین ون کیا آپ نے پہلا والا جو سنگل کروشے کے بعد جو چین ون کا سپیس تھا یہ والا یہ سکپ کر کے اس سے اگلے والے میں ہم نے ایک سنگل کروشے کیا چین ون کیا پھر اس سے اگلے والے میں ایک سنگل کروشے کیا چین ون کیا اور پھر اگلے والے میں ہم نے ایک سنگل کروشے کر کے چین ون کیا یہ ہمارے یہ ہمارے تین سنگل کروشے ہیں اور دو چین ٹو کی سپیس یہاں پہ ہے اب ہم آ چکے ہیں یہاں پہ جو ہمارا وی سٹیچ ہے وہاں پہ چین ون کرنے کے بعد اس میں ہم نے دس ڈبل کروشے جو ہیں وہ بنا لینے ہیں ایک دو تین چار چار پانچ چے سات اعت نو اور دس اور چین مان اب یہاں سے لے کے یہ جو شیل سٹیچ کے بعد جو ہم نے چین ون کی تھی یہ وہاں سے لے کے یہاں تک ہم نے جو ہے انڈ تک جو ہے وہ رپیٹ کرنا ہے پہلا چین ون کا سپیس جو ہے اس کو سکپ کر کے دوسرے والے میں ایک سنگل کروشے چین ون پھر اس سے اگلے والے چین ون سپیس میں ایک سنگل کروشے پھر چین ون پھر اس سے اگلے والے میں ایک سنگل کروشے پھر چین ون آخری والا جو ہے ایک شروع میں اور ایک آخر میں جو ہے چین ون کا سپیس ہم نے سکپ کر کے دس ڈبل کھروشے جو ہے وہ ہم نے اس وی سٹیچ کے اندر جو ہے بنا لینے ہیں انڈ تک تو میں انڈ تک جو ہے وہ پہنچ چکی ہوں اب میں نے چین ون کیا ہے اور اس شیل سٹیچ کے اندر جو ہے وہ ایک شیل سٹیچ میں بنا لوں گی دو تین چین ٹو اور تین ڈبل کھروشے اسی کے اندر چین ون اور یہ ہماری تیسری چین ہے تو اس میں ایک ڈبل کھروشے بنا لیا چین فور کیا ایک دو تین چار ٹرن کیا کام کو اور اس کے اندر ہم نے چین ٹو کے سپیس میں تین ڈبل کھروشے چین ٹو اور تین ڈبل کھروشے جو ہے وہ بنا لیا ایک دو چین ون کیا ہم نے اور یہ جو سینٹر والا ہمارا یہ جو سینٹر والا یا جو سیکنڈ ہمارا سنگل کھروشے ہے یہ والا اس کے ٹو پہ ہم نے ایک سنگل کھروشے بنایا چین ون کیا پہلا جو ہمارا سیٹ ہے دس ڈبل کھروشے کا اس کا پہلا والا جو ڈبل کھروشے ہے اس کے اوپر ایک ڈبل کھروشے بنایا چین ون کیا پھر اس سے اگلے والے میں ایک ڈبل کھروشے بنایا چین ون کیا دو تین چار پانچ چے سات آٹ 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 نو اور تس اور چین ون کیا یہاں سے لے کے ہم نے ٹھیک ہے تو یہاں تک جو ہے انڈ تک جو ہے ہم نے ریپیٹ کر لینا ہے یہاں پہ ہم چین ون آل ریڈی کر چکے ہیں تو اب ہم نے جو سینٹر والا جو سنگل کھروشے ہے یہ والا اس کے اوپر ایک سنگل کھروشے بنایا چین ون کرنا ہے پھر یہ جو دس ہمارے ڈبل کھروشے ہیں ان کے اوپر ایک ڈبل کھروشے چین ون کر کے پھر چین ون کر لینا ہے اور پھر یہ جو سنٹر والا سنگل کھروشے ہے اس میں ایک سنگل کھروشے کر لینا ہے ایسا ہی ہم نے اینڈ تک کرنا ہے تو میں انٹ پہ جو ہے وہ آ چکی ہوں چین من میں نے کر لیا ہے تو اب ہم یہ کریں گے کہ یہ جو شیل سٹیچ کے درمیان جو یہ جو چین ٹو کا سپیس ہے اس میں ہم نے تین ڈبل کھروشے کرنے ہیں چین ٹو اور تین ڈبل کھروشے اسی چین ٹو کے سپیس کے اندر ہم نے کر لینے ہیں تین چین من یہ ہماری جو یہ والی تھرڈ چین ہے اس پہ ہم نے ایک ڈبل کھروشے بنا لیا اب اس کے بعد جو ہے وہ ہمارا جو ہے بار بار وہی پیٹرن رپیٹ ہوگا اور کہاں سے کہاں تک رپیٹ ہوگا وہ میں آپ کو جو ہے وہ بتا دیتی ہوں یہاں پہ آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے چین ٹو کرنا تھا لیکن اس کی بجائے ہم نے چین من کیا تھا یہ والا یہ جو چین ٹو تھا یہ والا یہ جب ہم نے یہاں پہ بنایا تھا تو یہاں پہ ہم نے چین ٹو کی بجائے چین من کیا تھا کیونکہ اس سے اگلے راؤنڈ میں ہم نے اس چین ٹو کے سپیس میں ہم نے کیونکہ اس سے اگلے والے راؤنڈ میں ہم نے اس چین ٹو کے راؤنڈ میں کیونکہ اب ہم نے ایک ڈکریز اس سائیڈ پہ کرنا ہے لیندھ وائز اور ایک ڈکریز ہم نے ویتھ وائز کرنا ہے تو اس لیے اس سے اگلے والے میں ہم نے یہ وی سٹیچ نہیں تھا بنانا اس لیے ہم نے دو کی بجائے چین ون کیا تھا یہاں پہ اور پھر اس سے اگلے والا جو راؤنڈ تھا اس میں ہم نے یہاں پہ جو وی سٹیچ نارمل ہی ہم چین ٹو والے میں جو ہیں یہاں پہ ہم وی سٹیچ بناتے ہیں وہ ہم نے نہیں بنایا یعنی اس سائٹ پہ ایک وی سٹیچ سکپ کیا ہم نے اور ایک وی سٹیچ جو ہے وہ ہم نے اس سائٹ پہ سکپ کیا تھا یہ ہماری ویتھ ہے ٹھیک ہے ویتھ والی سائٹ سے ہم نے ایک وی سٹیچ سکپ کیا اور ایک لیندھ والی سائٹ سے ہم نے ایک وی سٹیچ جو ہے وہ سکپ کیا باقی جو ہے وہ سیم ٹو سیم ہے یعنی یہاں سے لے کے اس راؤنڈ سے لے کے جہاں پہ ہم نے چین ٹو بنانا تھا لیکن ہم نے چین ون کیا تھا اور آگے جا کے یہاں پہ وی سٹیچ سکپ کیا تھا لیکن یہاں پہ ہم نے دو جو ہمارے فین سٹیچ ہیں اس کے درمیان میں ہم نے دو چین ہی بنایا تھے اور اسے اگلے راؤنڈ میں ہم نے ان دو چین کے اوپر ایک وی سٹیچ بنایا تھا یعنی باقی کا پیٹرن سیم ہی ہے بس شروع اور پہلا ہمارا جو شیل سٹیچ ہوگا اس کے بعد اور انڈ والے شیل سٹیچ سے پہلے ہم نے چین ٹو کی بجائے چین ون کرنا ہے اور اس سے اگلے راؤنڈ میں ہم نے اس چین ٹو کے سپیس میں ہم نے بھی سٹیچ نے ہی بنانا اور اس کے بعد ہماری بس وہ ہی ہم نے رپیٹ کرنا ہے کہ ہم نے یہ کرنا ہے کہ دو جو ہمارا یہ والے جو ہم نے بنائے ہیں ایک ڈبل کروشے چین ٹو ایک ڈبل کروشے اس کا جو ہے وہ ہم نے پہلا والا جو ہے یہاں پہ ایک سنگل کروشے کرنا ہے چین ون پھر اگلے والے میں سنگل کروشے یعنی چین ون کے سپیس میں یعنی یہاں سے لے کے تو یہاں تک جو ہے وہ ہم نے رپیٹ کرنا ہے یہ والا راؤنڈ جو ہے جہاں پہ ہم نے چین ٹو کی بجائے چین ون بنایا تھا اور اس سے اگلے راؤنڈ میں ہم نے بھی سٹیچ شروع میں اور انڈ میں جو ہے وہ سکپ کیا تھا یہ والا راؤنڈ سے لے کے یہاں تک یہ والا جو راؤنڈ ہے یہی ہم نے رپیٹ کرنا ہے اس طرح ہماری ایک ڈکریز اس سائٹ سے ہو جائے گی رائٹ سائٹ سے اور ایک ہماری لیفٹ سائٹ پہ ہو جائے گی تو اس سے یہ ہوگا کہ ہمارا آپ جو ہے بجائے ایسے ہونے کے اب آپ اگر دیکھو میں نے سوچا میں تھوڑا سا زوم آؤٹ کر کے بتا دوں کہ یہ ہماری بیٹھتی آپ کو یاد ہوگا اور یہ ہمارا یہاں پہ وہ پہلا والا جو تھا ہم نے جو ہے وہ چین ٹو کی بجائے چین ون کر کے اور اگلے راؤنڈ میں ہم نے بھی سٹیچ جو ہے وہ سکپ کیا تھا اگر ہم سکپ نہ کرتے تو ہمارا کام ادھر ہی ادھر جو ہے وہ بڑھتا جاتا اور ہم نے اس کو مزید نہیں تھا بڑھانا ہم نے اس کو اب اوپر کی طرف جو ہے ای ٹھنک اس کو اوف کی سائٹ پہ کہتے ہیں کیسے اردو میں وہ والا ہم نے کرنا تھا کہ ہم نے اس سائٹ پہ جانا روک دینا تھا اور ہم نے اپنے کام کو اس طرح سے موڑنا تھا تو اب آپ دیکھیں گے کہ یہ ہماری ویتھ ہے یہ والی ہماری ویتھ ہے تو اب ہم ویتھ کو نہیں بڑھا رہے تو اب ہم سیدھا جا رہے ہیں اور یہ ہم نے یہاں پہ کیا ہے اپنی لیندھ وائز پہ یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ ہم نے جو ہے وہ چین ٹو کی بجائے چین ون کیا تھا اور پھر اس سے اگلے راؤنڈ میں ہم نے وی سٹیچ نہیں تھا بنایا تو اب آپ اگر ابھی آپ کو شاید اتنا نہ نظر آئے لیکن اگر آپ تھوڑا سا غور کریں تو اب آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ یہ ہمارا جو ہے ویتھ کا جو ہے وہ اپر رائٹ کونہ جو ہے یہ وہ بن چکا ہے اور اب ہمارا کام اس سائیڈ پہ مڑنا شروع ہو گیا کیونکہ ہم نے وہ وی سٹیچ جو سکپ کیا تھا اس لئے اس سائیڈ سے ادھر سے مڑنا شروع ہو گیا کام اور اس سائیڈ سے جو ہے دیکھیں اس سائیڈ پہ مڑنا شروع ہو گیا تو اب ہوگا یہ میں آپ کو پورا تو نہیں دکھا سکتی وہ کیمرے میں نہیں آئے گا لیکن اب ہوگا یہ کہ اب ہمارا کام جو ہے یعنی یوں ہوتا جائے گا اب ہمارا کام تکون کی شکل میں جو ہے وہ آتا جائے گا اور یہ وہ پوائنٹ ہوگا یعنی یہاں سے اب ہمارا کام جو ہے ادھر سے مڑنا شروع ہو چکا ہے اور یہاں سے ہمارا کام جو ہے ادھر سے مڑنا شروع ہو چکا ہے تو یہ تکون یہاں پہ جا کے ہتم ہوگی جو کہ ہمارا لیفٹ سائیڈ کا اپر کارنر ہوگا یہاں پہ جب ہم نے پہلا وی سٹیچ سکپ کیا تھا باٹم پہ تو یہ ہمارا لیفٹ لور کارنر تھا اور یہاں سے ہم نے جو ہے وہ کام اپنا جو ہے وہ اپنا جو ہے کیا کہتے ہیں اس کو کمبل ہم نے یہاں سے بنانا شروع کیا تھا یہاں پہ جا کے اب ہم نے یہاں سے موڑا ہے اور پہلے ہی ہم جو ہے ویتھوس کی موڑ چکے ہیں تو اب ہم اس سائیڈ پہ جا رہے ہیں یعنی اس تکون تک جا رہے ہیں تو اب آپ نے وہی راؤنڈ جو ہے وہ ریپیٹ کرنے ہیں جو میں نے آپ کو بتایا ہے کہ آپ نے یہ والا جو راؤنڈ ہے جہاں پہ ہم نے چین ٹو کی بجائے چین ون کیا تھا اور اس سے اگلے راؤنڈ پہ ہم نے جو ہے وہ اپنا جو ہے وی سٹیچ ایک رائٹ سائیڈ پہ ایک لیفٹ سائیڈ پہ سکپ کیا تھا درمیان والے وی سٹیچز آپ نے سکپ نہیں کرنے ٹھیک ہے تو اب اس سائیڈ سے بھی ہمارا کام آپ دیکھیں تو یوں موڑنا شروع ہو گیا یعنی یہ ہمارا یہ والی جو ہے وہ یہ والا ہمارا کونہ ہے یہ والا یہ اور یہ سمجھے کہ ایسے اب کام ہمارا جو ہے وہ یوں موڑنا شروع ہو گیا اس سائیڈ سے اور دوسری سائیڈ سے جو ہے باٹم پہ جو ہے یہ والا یہ سمجھے کہ ہمارا جو ہے یہ والا ہے یعنی اس سائیڈ سے تو آل ریڈی موڑنا شروع ہو چکی ہے ڈکریز ہو چکی ہے اس در تک تو اب ہوگا یہ کہ آپ کا ایک اس سائیڈ سے جو ہے وہ کم ہوگا وی سٹیچ اور ایک اس سائیڈ سے کم ہوگا تو یہ نیرو ہوتا جائے گا ہوتا جائے گا اور اوپر جا کے جو ہے وہ ملے گا جب میں اینڈ پہ جاؤں گی تو پھر میں آپ کو تھوڑا سا دکھا دوں گی تاکہ آپ کو کنفیوزن نہ ہو کہ مطلب اینڈ پہ جا کے میں نے اس کو کیسے ہتم کیا ہے پہ لیکی تو کمی پہ جائے گا اینڈ ممنی تاکہ آپ Get кад کھے Shooter چکی ہے تاک politicians چکی ہے جاں گ دوں گا